پانی کئی ممالک کے شہری صاف پانی پینے سے محروم ہیں اسی محرومی کو دیکھتے ہوئے ہر سال 22 مارچ کو پانی کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے عالمی سطح پر پانی کا عالمی دن بنایا جاتا ہے ماہرے ماہولیات کے مطابق پانی ہمارے گھروں خوراک، صحت، تعلیم، معاشیات اور ہمارے قدرتی ماہول کی سالمیت کے لیے بہت بڑی قیمت رکھتا ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ انٹرنیشنلی جو ہے وہ تین آر کہے جاتے ہیں جس میں آپ کا جو ہے سب سے پہلے ریڈیوس یعنی پانی کے استعمال کو آپ کس طرح کم کر سکتے ہیں خوش سے کہ کم سے کم پانی استعمال کریں پھر دوسرا ہے ری یوز جس میں یہ پیٹرن ہے کہ آپ اگر پانی کو ایک دفعہ استعمال کر رہے ہیں تو وہ پانی کے حد تک دوسری بار یا کونسی جگہ ایسی ہے جہاں پہ حابل استعمال ہو سکتا ہے وہ ٹھیک ہے تیسرا ہے پھر ریسائیکل یعنی کہ جو آپ نے ایک بار وارٹر کو ویسٹ وارٹر میں کنورٹ کر دیا اس کو ریسائیکل کر کے دوبارہ استعمال کے قابل بنایا جائے اگر دیکھ رہے ہیں کہ جہاں جی اگر کوئی برش کر رہا ہے اور وہ پانی کے نل کا کھلا ہوا ہے تو اس کو اس وقت کے لئے بند کریں جہاں جہاں پانی کے استعمال میں کمی کر سکتے ہیں اس کو کم کریں تاکہ دوسروں کو جو ہے پانی مل سکے پہلی بات دوسری بات یہ کہ کچھ ایسا ہوتا ہے گری وارٹر ہوتا ہے یعنی کچن کا پانی جو ہے وہ ایک بار اگر استعمال ہوا تو اس کو پودوں کے لئے استعمال کیا سکتا ہے تو اس طرح جہاں جہاں ری یوز ہو سکتا ہے پانی تو ہمیں اب جو ہے وہ ان تین آر والے پیٹرن جو ہیں جس میں آپ کا جو ہے ری یوز اور ریسائیکل اس پر جانا پڑے گا قلت آب یعنی پانی کی کمی پر کابو پانے کے لئے جہاں حکومتی اقدامات ضروری ہیں وہیں ہمیں بھی انفرادی و اجتماعی طور پر پانی کے اسراف سے بچنا ہوگا کیونکہ اسراف کیا گیا پانی دوسروں کی ضرورت پورا کر سکتا ہے پانی تو جائے بات ہے بہت بڑی نعمت ہے اس کے بغیرے تو زندگی نہیں ہے تو پانی کے ہمیں حفاظت کرنی چاہیے پانی بہت احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے دیکھیں میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ پانی ایک بہت بڑی نعمت ہے لہذا اس کا استعمال سو سمجھ کے کیا جائے اور ضرورت کے مطابق کیا جائے پانی کے عالمی دن کے محقے پر ہمیں یہ عظم کرنا ہوگا کہ ہم اپنی پوری کوشش کے ساتھ ان مسائل پر کابو پانی کے لیے پانی کے اسراف کی روک تھام کریں گے تاکہ ہمارے قریب کوئی بھی انسان پانی جیسی نعمت سے محروم نہ رہے